اسلام علیکم چودہ اغسط میں بھی بناتا ہوں آپ بھی بناتے ہیں ضرور بنانا چاہیے اس دن ہم کرتے کیا ہیں پرچم پشائی ہوتی ہے ہم جھنڈے لے کے نکلتے ہیں ہم جھنڈا گھر کے اوپر لہراتے ہیں پین پاہ بھی کرتے ہیں باجہ بھی خریدتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ بازاروں میں شور ہے سٹالز لگے ہوئے ہیں آرائش ہو رہی ہے ضرور کیجئے آج ایک بہت امپورٹنٹ اہد جو میں اپنے آپ سے کرنے لگوں امید ہے کہ آپ بھی میرے صدق کر لیں تو شاید جو ہے ہمیں اس کا پھل ہمیں تو ملے گا ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ملے گا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم یہ جھنڈا لہراتے ہیں یا دن کا آغاز ہو جاتے تو اس وقت کتنی گرمی کا سامنا ہوتا ہے پھر ہم یہ بھی جانتے کہ ان حالیہ سالوں کے اندر موسم میں کتنی شدید تبدیلی آئی ہے شدید سرد موسم سردیوں کے اندر اور گرمیوں میں شدید گرمی اور آپ دیکھیں ہر سال تیمپریچر جا ہے ایک دو تین ڈگری سینڈی گریٹ بڑھ رہا ہے اگر اسی حساب سے یہ موسم جا ہے شدید ہوتا رہا تو آپ دیکھیں ہمارے کسان ہمارے شہری ہمارے گاؤں والے ہمارے ہر شعبہ زندگی سے اطلق رکھنے والے لوگ اسے بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں آزادی ہمیں مل چکی آزاد ہم ہو گئے اور یہ شروع گل کرنے کی وجہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اکلمند قوموں کی طرح دانا قوموں کی طرح ایک اہد بھی کر لیں ایک کام بھی کر لیں اور وہ کام یہ ہے کہ اس جادہ گست کو میں اور آپ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے اردگر گلی میں محلے میں کچھ درخت کچھ پودے ضرور لگائیں اس کو آگے تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ میں اور آپ اگر کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اور وہاں پہ پرچم کشائی بھی ہوتی ہے تو یہ ہم اپنے آپ کے لیے منڈیٹری قرار دے دیں اور ہم اپنے دوست احباب کو بھی یہ کہہ دیں ان سے بھی ریکویسٹ کر لیں کہ جہاں جہاں پرچم کشائی ہو ان کے لیے ضروری قرار دے دیا جائے کہ وہ خود سے جتنی وہاں جگہ ہو جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق وہاں پہ اتنے پودے بھی ضرور لگائیں کیونکہ اداروں کے لیول پہ یہ کام شاید زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے وہاں پہ مین پاور بھی ہے وہاں پہ جذبہ بھی ہوگا اور وہاں پورے کے پورے ڈپارٹمنٹس جائیں ان کو ہم موبیلائز کر سکتے ہیں پلیز اسے کیجئے اگلی بات یہ کام صرف چودہ اگز تک محدود نہ رہے ورنہ بہت کم پودے لگیں گے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک پہ لوگوں نے اس شعور کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ درست لگائیں لیکن شاید فیس بک پہ بھی زیادہ ہے ہم اسے آن گراؤنڈ اتنا نہیں دیکھ رہے پلیز اسے آن گراؤنڈ لے کے یہ وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں چودہ اگزت کو بہانہ رکھئے موضوع برسات کی اچھجرکاری ابھی جاری ہے کوشش کیجئے کہ میں اور آپ چودہ اگزت کو بھی لگائیں اور پورے اگزت کے درمیان ہم اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے کچھ پودے اپنے گھر میں اپنے گلی میں محلے میں اپنے انسیچوٹ کے اندر وہ ہم نے ضرور لگانے آئے اگلا وعدہ بھی کر لیجئے ہم نے پودے صرف لگانے نہیں ہیں ہم نے ان کی دیکھ بال جو ہے خود کریں یا کسی کے ذمہ لگائیں یا اس کے لئے کچھ رسورس جائیں وہ مخصوص کریں تاکہ اگلے سال تک یہ پودے بڑھ چکے ہوں اور ہم اسے دیکھیں یقین کریے یہ صرف میرے کام نہیں آئیں گے یہ آنے والی نسلیں جائیں ان کے کام آئیں گے لاسٹ میسیج جو میں دینا چاہتا ہوں میں اور آپ دیکھتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے شجرکاری کر دی پودے لگا دیئے کچھ ہفتے بعد کچھ دنوں بعد پتا چلتا ہے کہ صبح اٹھے تو وہ پودے کھینچ کے کسی نے زمین کے برابر کر دیں یا کٹ دیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے اردگرد کے لوگوں کو یہ شعور دینے کی کوشش کیجئے کہ اس کا حسد اس کا ساڑھا اس کی کینا پر بھی نہ کیجئے کسی نے لگائے یہ بہرحال کسی نے بھی لگائے ہوں یہ میرے اور آپ کے بچوں کے اور مستقبل کے کام آنے والے ہیں جو پودے کسی نے بھی لگائے ہیں کوشش کیجئے کہ ان کی دیکھوال کیجئے تاکہ وہ پروان چڑھیں یہ پھالدار پودے بنیں یہ پھولدار پودے بنیں یہ سایہ دار درخت بنیں تاکہ میں اور آپ آنے والے سالوں میں موسم کی سختی سے بچ سکیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَانُ